بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدیہ حبیب اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے شیعہ حضرات کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ذاکر ہمارے مذہب کے عالم حسن اللہ یاری کے ساتھ منادرہ کیجئے وہ ہر ہفتے شام کو اپنے چینل پر لائیو آتے ہیں تو آپ ان کو کال کر لیجئے آئے روز کوئی نہ کوئی شیعہ اٹھ کر مجھے اس حوالے سے میسج یا کسی طرح سے پیغام پہنچاتا رہتا ہے بعض وقت ہمارے اپنے احباب اہل سنت کی طرف سے بھی یہ پیغام آتا ہے کہ حسن اللہ یاری ذاکر مشہور ہے وہ اہل سنت کو اہل سنت اور اہل تشریع کے درمیان جو متنازع مسائل ہیں ان پر گفتگو کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے لائیو سیشن میں آ کر مجھ سے بات کر لو تو آج میں اس حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک تو یہ کہ یہ مناظرے کا اصول نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی اپنے گھر میدان سجا کر بیٹھ جائے اور کہے گی آجو مجھ سے بات کر لو مناظرہ کے لئے شرائط تیہ ہوتی ہیں جگہ تیہ ہوتی ہے موضوع تیہ ہوتا ہے پھر کتنے کتنے آدمی بیٹھیں گے اور دیگر لوازمات اور شرائط صدر مناظر وغیرہ ان ساری چیزوں کا تعین ہوتا ہے اس کے بعد جا کر مناظرہ ہوتا ہے لیکن یہ عجیب بات ہے فون کرو اور شروع ہو جاؤ نہ آتا پتا نہ کچھ نہ کائیں نہیں پتا موضوع کیا ہے نہیں پتا کہ کس نے کتنا بولنا ہے کب بولنا ہے شرائط کیا ہیں نہیں پتا کہ کس اصول کے تحت یہ گفتگو کر رہے ہیں تو لہذا گفتگو کرنے کا یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے بعض شیعہ حضرات مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک شیعہ ذاکرہ سے بھی تو لائف منادرہ کیا تھا تو حسن اللہ یاری سے کرنے میں کیا تکلیف ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تو ہے عورت اس کا اور میرا آمنے سامنے بیٹھنا بنتا بھی نہیں اس لیے کہ اس پر فرض ہے کہ وہ مجھ سے پردہ کرے اور میرے اوپر بھی لازم ہے کہ میں اسے اپنی نظر بچاؤں تو جب اتنے سخت احکامات ہیں تو وہاں پر تو پھر آمنے سامنے بیٹھنے کا تک بنتا ہی نہیں تو وہاں تو مجبوراں ہمیں یہ راستہ اختیار کرنا پڑا اور پھر ویسے بھی تو اس نے بائی نیم مجھے چیلنج کیا تھا اس لیے مجبوراں ہم نے سوچا دوستوں کے مشورے سے ویسے بھی تو آدمی کو کتہ پڑ جائے تو آدمی جواب دیتا ہی ہے تو کتی کاٹ لے تو آدمی جواب نہ دے گا دے گا نا تو ہم نے بھی سوچا چلو مائی ہی صحیح شیعوں کی لیکن اس نے چیلنج کر دیا ہے چلو اس کو جواب دے دیتے ہیں تو اس لیے اس سے مجبوراں بات کرنا پڑی ہمیں ہاں اگر حسن اللہ یاری صاحب یہ کہہ دیں کہ میں بھی عورت ہوں مجھ پر بھی پردہ فرض ہے تو تو ٹھیک ہے میں مطلب کہ عاملہ سامنے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتا میں عورت ہوں مجھ پر پردہ فرض ہے مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو تو ٹھیک ہے بگرنہ اگر خود کو مرد سمجھتے ہو تو یہ طریقہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کیوں اس لیے کہ آپ نے حوالہ پیش کرنا ہے مجھے وہ کتاب چیک کرنی ہے جہاں سے آپ حوالہ پڑھ رہے ہو میں آپ سے کتاب مانگوں گا تو وہاں مجھے کیا پتا آپ کونس کی کتاب اٹھا کے اندر کونسا صفحہ یا فوٹو کا بھی ڈال کے یوں کر کے دکھا رہے ہو یہ لو جی صفحہ نمبر یہ تو فلان یہ تو لہذا آنکھ میں آنکھ ڈال کر آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو ہوگی حرسن اللہ یاری صاحب کو یا پھر ان کے ماننے والے جتنے بھی ہیں وہ اگر اس سے ہمارا مناظرہ کروانا چاہتے ہیں تو میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اس خبیص کو پاکستان لے کر آؤ پاکستان آئے یہ آدمی آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرے جگہ تیہ ہوگی شرائطیں مناظرہ تیہ ہوگی موضوع تیہ ہوگا کتنے کتنے آدمی بیٹھیں گے ٹائم کتنا ہوگا یہ سب کچھ تیہ ہوگا عدیلہ شرعیہ تیہ ہوں گے پھر اس کی روشنی میں ہماری بات ہوگی یہ کوئی طریقہ نہیں گفتگو کا جس کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے تو اگر وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان آنے سے ڈرتا ہوں میری جان کو خطرہ ہے تو گزارش یہ ہے کہ جب تم کفریات بولتے ہو تو تمہیں اس وقت جان کا یا ایمان کا خطرہ لاحق نہیں ہوتا یہاں پاکستان آتے ہی تمہیں جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے اور پاکستان کے وہ شیعہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ حسن اللہ یاری سے مناظرہ کرو تو میں یہ کہوں گا کہ تمہارے شیعہ حضرات کے جو مراجع ہیں وہ اگر یہ کہہ دیں کہ جو عقیدہ حسن اللہ یاری کا ہے وہی عقیدہ ہمارا ہے لہذا حسن اللہ یاری سے مناظرہ کرنا ہم سے مناظرہ کرنا ہے اس کی فتح ہماری فتح ہے اس کی شکست ہماری شکست ہے وہ ہمارا نمائندہ ہے چلو پھر میں حسن اللہ یاری کی ڈیمانڈ کے مطابق چلو بھاگتے چور کے لنگوٹی ہی سئی ہم آپ سے لائی مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے تب جب پاکستان کے جو سر کردہ شیعہ علماء ہے وہ تمہیں اپنا نمائندہ منتخب کر لیں کہ سیم وہی عقیدہ صدیق اکبر کے بارے میں ہمارا ہے جو حسن اللہ یاری کا ہے تاکہ پہلے ان بائیمانوں کا جو تکیے والا جو ڈراما ہے پہلے یہ ٹوٹے یہ ان کے اندر جو عقیدے کا گند چھپا ہوا ہے اور ٹی ویوں پر آ کر بیٹھ کر مومن بن کے کہہ دیتے ہیں جی ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں عدب کرتے ہیں تو ذرا چہرے سے پردہ اترے اور جو منافقت اندر چھپی ہوئے پیٹ کے اندر وہ بھی ظاہر ہو لہذا حسن اللہ یاری میں تم سے لائیو ڈوپیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں لائیو مناظرہ کرنے کے لیے اور پاکستان کے سر کردہ جو شیعہ علماء ہیں ذاکرین ہیں وہ تمہیں مل کر اتفاق کے رائے سے اپنا نمائندہ اگر منتخب کر لیتے ہیں تو میں تم سے لائیو مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں وگرنا اگر یہ تمہیں اپنا نمائندہ نہیں مانتے تو پھر آ جاؤ مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے تمہیں یہاں آمنے سامنے آنا پڑے گا تاکہ یہ بھی صاحب دکھا سکے دنیا کو کہ سور کو کیسے مارا جاتا ہے اور جب سور کو مارا جاتا ہے تو اس کی شکل کیسی ہوتی ہے ہم دنیا کو یہ بھی دکھا سکیں اس لیے اگر آپ کو کوئی مو نہیں لگاتا نمائندہ نہیں مانتا پھر بھی چاہ ہو مناظرہ کرنے کا تو ٹھیک ہے ہماری یہ شرط ہے کہ سامنے آ اگر یہ تجھے اپنا بڑا مان لیتے ہیں کہ یہ ہمارا کھلاڑی ہے اس سے لڑنا ہم سے لڑنا ہے اس کی فتح ہماری فتح ہے تو ٹھیک ہے بھائی پھر لائیو ہی صحیح کیوں اس لیے کہ تمہاری اہمیت کے پیش نظر میں کہوں گا چلو یار اس کو وہیں بیٹھے کوئی چلو پکڑتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اس کو اپنا گروہ گنٹال تسلیم کر لیا ہے